کہنے لگا اب تو آرام کر کل جو کہنا ہوگا کہوں گا جب صبح ہوئی بولا کوٹری میں پھاورا اور چھلنی اور توبڑا ہے باہی لیا میں نے دل میں کہا کہ خدا جانے روٹی کھلا کر کیا محنت مجھ سے کروائے گا لاچار وہ سب نکال کر اس کے روبرو لائیا تب اس نے فرمایا کہ اس ٹھیلے پر جا اور ایک گز کے معافی گڑھا کھوڑ وہاں سے جو کچھ نکلے اس چھلنی میں چھان جو نہ چھن سکے اسے توبڑے میں بھر کر میرے پاس لائے میں وہ سب چیزیں لے کر وہاں گیا اور اتنا ہی کھوڑ کر چھان چھون کر توبڑے میں ڈالا دیکھا تو سب جواہی رنگ برنگ کے تھے ان کی جوچ سے آنکھیں چودیا گئی اس طرح تھیلے کو موں بھر کر اس چیز کے پاس لے گیا دیکھ کر بولا کہ جو اس میں بھرا ہے تو لے اور یہاں سے جا کہ تیرہ رہنا اس شہر میں خوب نہیں میں نے جواب دے کہ صاحب نے اپنی جانب میں بڑی مہربانی کی کہ اتنا کچھ کنکر پتھر دیا لیکن میرے کس کام کا جب بھوکھا ہوں گا تو نہ ان کو چبا سکوں گا نہ پیٹ بھرے گا پس اگر اور بھی دو تو میرے کس کام آئیں گے وہ مرد ہسار کہنے لگا کہ مجھ کو تجھ پر افسوس آتا ہے کہ تو بھی ہماری ماند ملک اجم کا متوطن ہے اس لئے میں منع کرتا ہوں نہیں تو جان اگر خواترہ ایک قصد ہے کہ شہر میں جاؤں تو میری انگوٹی لیتا جا جب بازار کے چوک میں جاوے تو ایک شخص سفید ریش وہاں بیٹھا ہوگا اور اس کی صورت شکل مجھ سے بہت مشابہ ہے میرا بڑا بھائی ہے اس کو یہ چھاب دیجو تو وہ تیری خبر گیری کرے گا اور جو کچھ وہ کہے اس موافق کام کیجو نہیں تو مفت مارا جائے گا اور میرا حکم یہی تلق ہے شہر میں میرا دخل نہیں میں نے وہ خاتم اس سے لی اور سلام کر کر رخصت ہوا شہر میں گیا بہت خاصا شہر دیکھا کوچھا و بازار ساپ اور زنو مدوے ہجاب آپس میں خرید و فروخت کرتے سب خوش لباس میں سیر کرتا اور تماشا دیکھتا جب چوک کے چوراہے میں پہنچا احساس دہام تھا کہ تھالی پھینکیے تو آدمیوں کی سر پر چلی جائے خلکت کا یہ ٹھٹ بند رہا تھا کہ آدمی کو راہ چلنا مشکل تھا جب کچھ بھیڑ چھٹی میں بھی دکم دکا کرتا ہوا آگے گیا بارے اس عزیز کو دیکھا کہ ایک چوکی پر بیٹھا ہے اور ایک جڑاو چماک رو برو دھرا ہے میں نے جا کر سلام کیا اور وہ مہر دی نظر غزب سے میری طرف دیکھا اور بولا کیوں تو یہاں آیا اور اپنے تئی بلا میں ڈالا مگر میرے بے وقوب بھائی نے تجھے مانا نہ کیا تھا میں نے کہا انہوں نے تو کہا لیکن میں نے نہ مانا اور تمام کیفیت اپنی اتدا سے انتہا تک کیا سنائی وہ شکش اٹھا اور مجھے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف چلا اس کا مکان بات چھاؤں کے اصلا دیکھنے میں آیا اور بہت سے نوکر چاہ کر اس کی تھے جب خلوت میں جا کر بیٹھا یہ بلائی مت بولا کہ اے فرزند کیا یہ تنہیں معاقت کی کہ اپنے پاؤں سے گور میں آیا کوئی بھی اس کم وقت لسماتی شہر میں آتا ہے میں نے کہا میں اپنا احوال پیشتر کہہ چکا ہوں اب تو کس مطلعے آئے لیکن شکت فرما کر یہاں کی رہا اور رسم سے مطلع کیجئے تو معلوم کروں کہ اس واسطے تم اور تمہارے بھائی نے مجھے منع کیا تھا تب وہ جوان مرد بولا کہ بادشاہ اور تمام رئیس شہر کے راندے ہوئے ہیں عجیب طرح کا ان کا رویہ اور منصب ہے یہاں بودھ خانے میں ایک بودھ ہے کہ شیطان اس کے پیٹ میں سے نام اور ذات اور دین ہر قصوں کا بیان کرتا ہے پس جو کوئی غریب مسافر آتا ہے بادشاہ کو خبر ہوتی ہے اسے منڈپ میں لے جاتا ہے اور بودھ کو سجدہ کرواتا ہے اگر ٹنڈوت کی دو بہتر نہیں نہیں تو بیچارے کو دریاں میں ڈبوا دیتا ہے اگر وہ چاہے کہ دریاں سے نکل کر بھاگے تو آلت اور خصیہ اس کے لمبے ہو جاتے ہیں ایسے کی سمین میں گھزیٹتے ہیں مارے بوچ کے وہ ہرگز چل نہیں سکتا ایسا کو اس تلیس میں شہر میں بنایا ہے مجھ کو تیری جوانی پر رحم آتا ہے مگر تیری خاطر ایک تدبیر کرتا ہوں کہ بھلا کوئی دن تو تجیتا رہے اور اس عذاب سے بچے میں نے پوچھا وہ کیا صورت تجویز کی ہے ارشاد ہو کہنے لگا تجھے کو تکدا کروں اور وزیر کی لڑکی تیری خاطر بیال میں نے جواب دیا کہ وزیر اپنی بیٹی مجھ سے مفرس کو کب دے گا مگر جب ان کا دین قبول کروں تو یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا کہنے لگا اس شہر کی یہ رسم ہے کہ جو کوئی ثبوت کو سجدہ کرے اگر فقیر ہو اور بادشا کی بیٹی کو مانگے تو اس کی خوشی کی خاطر حوالے کرے اور اس سے منجید آنا کرے اور میرا بھی بادشا کے نزدیک اعتبار ہے اور عزیز رکھتا ہے لہٰذا سب برکان رکابر یہاں کے میری قدر کرتے ہیں اور درمیان ایک ہفتے کے دو دن بودھ قدر میں زیارت کو جاتے ہیں اور عبادت بجاہ لاتے ہیں چنانچہ کل سب جمع ہوئیں گے میں تجھے لے جاؤں گا یہ کہہ کر کھلا پھلا کر سلا رکھا جب صبح ہوئی مجھے ساتھ لے کر بودھ خانے کی طرف چلا وہاں جا کر جو دیکھا تو آدمی آتے جاتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں بادشا اور امیر بودھ کے سامنے پنڈوں کے پاس سرننگے کی عدب سے دو زانوں بیٹھے تھے اور ناک خود خدا لڑکیاں اور لڑکے خوبصورت جیسے ہور و غلما چاروں طرف سب فانے کھڑے تھے تب وہ عزیز مجھ سے مخاطب ہوا کہ اب میں جو کہوں سو کر میں نے قبول کیا کہ جو فرما اسو بجا لوں بولا کہ پہلے بادشاہ کے ہاتھ پاؤں کو بھوسا دی بعد اس کے وزیر کا دامن پکڑ میں نے ویسا ہی کیا بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا کہتا ہے اس مرد نے کہا یہ جوان میرے رشتے میں ہے بادشاہ کی قدم بھوسی کی آرزوں میں دور سے آیا ہے اس توقع پر کہ وزیر اس کو اپنی غلامی میں سر بلند کرے اگر حکم بھت کلنا کا اور مرضی حضور کی ہوئے بادشاہ نے پوچھا کہ ہمارا مذہب اور دین و آئین قبول کرے گا تو مبارک ہے وہی بھت خانے کا نکار خانہ بچنے لگا اور بھاری خلت مجھے پہنائی اور ایک رسی سیاہ میرے گلے میں ڈال کر کھینچتے ہوئے بھت کی سنگھاسن کے آگے لے جا کر سجدہ کروا کر کھڑا کیا بھت سے آواز مرنی کے اے خواجہ زادے خوب ہوا کہ تو ہماری بندگی میں آیا دن ہے کیوں نہ ہو تم ایسے ہی ٹھاکر ہو جب شام ہوئی بادشاہ اور وزیر سوار ہو کر وزیر کے محل میں داخل ہوئے اور وزیر کی بیٹی کو اپنے طور کی ریت رسم کر کے میرے حوالے کیا اور بہت سا دن دھہیز دیا اور بہت منت دار ہوئے کہ با مجھم حکم بڑے مدکے اسے تمہاری خدمت میں دیا ہے اے بکان میں ہم دونوں کو رکھا اس ناظنی کو جو میں نے دیکھا تو فیل واقع اس کا عالم پری کسا تھا نک سکتے درست جو جو خوبیہ پندمنی کی سنی جاتی ہے سو سب مجھم میں موجود تھی صبح باچہ کے مجھرے میں حاضر ہوا باچہ نے خلت دامادی کی انعیت کی اور حکم فرمائے کہ ہمیشہ دربار میں حاضر رہ کرے آخر کو بعد چند روز کے باچہ کی مسائبت میں داخل ہوا باچہ میری صحبت سے نہایت محسوس ہوتے اور اکثر خلت اور انعام انعیت کرتے اگرچہ دنیا کے مال سے میں گنی تھا اس واسطے کی میرے قبیلے کے پاس اتنا نکت و جنس اور جواہر تھا کہ جس کی حدوں نہایت نہ تھی دو سال تک بہت عیش و آرام سے گزری یہ تفاقن وزیر زادی کو پیٹ رہا جاپان گرہ مہینہ گزر کر پورے دن ہوئے دائی جنائی آئی تو موہا لڑکا پیٹ سے نکلا اس کا بس جچہ کو چڑھا وہ بھی مر گئی میمارے گھم کے دیوانہ ہو گیا کہ یہ کیا آفت ٹوٹی اس کے سنانے بیٹھا روتا تھا ایک بار گرونے کی آواز سارے محل میں بلند ہوئی اور چاروں طرف سے عورتے آنے لگی جو آتی تھی ایک دو ہتھڑ میرے سر پر مارتی اور میرے موں کے مقابل کھڑی رہتی اور رونا شروع کرتی اتنی رنڈیں کٹھی ہوئی کہ میں ان میں چھپ گیا نزدیک تھا کہ جان نکل جاوے اتنے میں کی سونے پیچھے سے گرے بان میرا کھیج کر گھچیٹا دیکھوں تو وہی مرد عجمی ہے جس نے مجھے بیائیت تھا کہنے لگا اے احمق تو کس لے روتا ہے میں نے کہا اے ظالمی میں تو نے کیا بات کہی میری بادشاہت لوٹ گئی آرام خانہ داری کا گیا گزرا اب تو کہتا ہے کہ کیوں گم کرتا ہے وہ عزیز تبسم کر کے بولا کہ اب اپنی موت کی خاطر رو میں نے پہلے ہی تجھے کہا تھا کہ شاید اس شہر میں تیری عجل لے آئی ہے سو ہی ہوا اب سوائے مرنے کے تیری رہائی نہیں آخر لوگ مجھے پکڑ کر گتھانے میں لے گئے دیکھا تو بادشاہ اور عمرہ اور چھتیس فرکاریت پر جمہ جمہ ہیں اور وزیر زالی کا مال اموال سب دھرا ہے جو چیز جس کا جی چاہتا ہے لیتا ہے اور اس کی قیمت کے روپے دھر دیتا ہے گھر سب اسباب کے نکت روپے ہوئے ان روپوں کا جواہر خریدا گیا اور ایک صندوقچے میں بند کیا اور ایک دوسرے صندوق میں نان، خلوہ اور گوشت کے کباب اور میوہ خوشکتر اور کھانے کی زیزے لے کر بھری اور لاش اس بیبی کی ایک صندوق میں رکھ کر صندوق آسکے کا ایک اونٹ پر لدوایا اور مجھے سوار کے اور صندوقچے جواہر کا میری بغل میں دیا اور سارے باہمان آگے آگے ونجن کرتے اور سنگ پچھاتے چلے اور پیچھے ایک خلقت مبارک بات کہتی ہوئی ساتھ ہو لی اس طور سے اسی دروازے سے کہ میں پہلے روز آیا تھا شہر کے باہر نکلا جو ہی تاروگا کی نگاہ مجھ پر بڑی رونے لگا اور بولا ایکم مقت رجل گریفتہ میری بات نہ سنی اور اس شہر میں جا کر مخت اپنی جان دی میری تکثیر نہیں میں نے بنا کیا تھا انہیں یہ بات کہی لیکن میں تو حقا بکا ہو رہا تھا نہ زبان یاری جیتی تھی کہ جواب دوں نہ عسان بجاتے کہ دیکھیں انجام میرا کیا ہوتا ہے آخری سیکلے کے پاس جس کا میں نے پہلے روز دروازہ بند دیکھا تھا لے گئے اور بہت سے آدمی نے مل کر کفل کھولا اور تابوت اور صندوق کو اندر لے چلے ایک پنڈت میرے نزدیک آئے اور سمجھانے لگا کہ مانی سے ایک دن جنب پاتا ہے اور ایک روز ناس ہوتا ہے دنیا کا یہی آواغون ہے اب یہ تیرے استری اور پوت اور دھن کا چاریس دن کا اسباب بوجن کا موجود ہے اس کو لے اور یہاں رہے جب ترک بڑا بھٹج پر بہربان ہوئے میں نے غصے میں چاہا کہ اس گھت کر اور وہاں کے رہنے والوں پر اسری طرح اس پر لانت کہوں اور اس مہامن کو دھول چھکڑ کروں وہی مرد اجمی اپنی زبان میں مانے ہوا کہ خبردار ہرگز دم مت مار اگر کچھ بھی بولا تو اس وقت تجھے جلا دیں گے خیر جو تیری قسمت تھا سو ہوا اب خدا کی کرم سے امید وار رہے شاید اللہ تجھے یہاں سے جیتا نکالے آخر سب مجھے تن تنہا چھوڑ کر اس سار سے باہر نکلے اور دروازے پر مقفل کر دیا اس وقت میں اپنی تنہائی اور بے بسی پر بے اختیار رویا اور اس عورت کی لوت پر لاتے مانے لگا کہ اے مردار اگر تجھے جنتے ہی مر جانا تھا بیعاقہ کو کیا تھا اور پیٹ سے ہی کیوں کیوں تھی مار مور کر پھر چھکا بیٹھا اس میں دن چڑھا اور دھوک گرم ہوئی سر کا بھیجا پکنے لگا اور تفون کے مارے رو نکلنے لگی جدہ دیکھتا ہوں مردوں کی ہڈیاں اور صندوق جوائر کے ڈھیڑ لگے ہیں تب کئی صندوق پرانے لے کر نیچے اوپر رکھے کہ دن کو دھوک سے اور رات کو اس سے بچاؤ ہو اب پانی کی تلاش کرنے لگا ایک طرف جھڑنا سا دیکھا کہ قلعے کی دیوار میں پتھر کا تراشا ہوا گھڑے کے موں کے موافق ہے بارے کئی دن اس کا پانی اور کھانے سے زندگی ہوئی آخر آس کا تمام ہوا میں گھبرایا اور خدا کی جناب میں فریاد کی وہ ایسا کریم ہے کہ دروازہ گھوٹ کا کھلا اور ایک مردے کو لائے اس کے ساتھ ایک پیر مرد آیا جب اسے بھی چھوڑ کر گئے یہ دل میں آیا کہ اس موڑے کو مار کر اس کے کھانے کا صندوق سب کا سب لے لے ایک صندوق کا پایا ہاتھ میں لے کر اس کے پاس گیا وہ بچارہ سرزانو پر دھرے حیران بیٹھا تھا میں نے پیچھے سے آ کر اس کے سر میں ایسا مارا کہ سر پھٹ کر مغز کا گودہ نکل پڑا اور فل فور چام بہر پسلیم ہوا اس کا آس کا لے کر میں کھانے لگا مدت میں یہی میرا کام تھا کہ جو زندہ مردے کے ساتھ آتا اسے میں مار ڈاڑتا اور کھانے کا سباب لے کر بہفراغت کھاتا بات کتنی مدت کے ایک مرتبہ ایک لڑکی تابوت کے ہمراہ آئی لہائیت قبول صورت میرے دل نے نہ چاہا کہ اسے بھی مار گئی ان نے مجھے دیکھا اور مارے ڈر کے بے ہوش ہو گئی میں اس کا بھی آتکہ اٹھا کر اپنے پاس لے آیا لیکن اکیلا نہ کھاتا جب بھوک لگتی کھانا اس کے نظریک لے جاتا اور ساتھ مل کر کھاتا جب اس عورت میں دیکھا کہ مجھے پیش نہیں سناتا دن با دن اس کی وحشت کم ہوئی اور رام ہوتی چلی میرے مکان میں آنے جانے لگی ایک روز اس کا حوال پوچھا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں بادشا کے وکیل مطلقی بیٹی ہوں اپنے چچا کی بیٹے سے منصوب ہوئی تھی شبیر روسی کے دن اسے کولنج ہوا ایسا درست سے ترپنے لگا کہ ایک آن کی آن میں مر گیا مجھے اس کے تابوت کے ساتھ لاکر یہاں چھوڑ گئے ہیں تب اس نے میرا حوال پوچھا میں نے بھی تمام وکمال بیان کیا اور کہا خدا نے دجھے میری خاتلیاں بھیجا ہے وہ مسکرا کر شکری ہو رہی اسی طرح کئی دن میں آپس میں محبت زیادہ ہو گئی میں نے اس سے ارکان مسلمانی سکھا کر کلمہ پڑھایا اور نکاح کیا ایک بیٹا پیدا ہوا قریب تین برس کی اسی صورت سے گزری جب لڑکے کا دودھ بڑھایا ایک روز بی بی سے کہا کہ یہاں کب تلک رہیں گے اور کس طرح یہاں سے نکلیں گے وہ بولی خدا نکلے تو نکلے نہیں تو ایک روز یوں ہی مر جائیں گے مجھے اس کے کہنے پر اور اپنے رہنے پر کمال رکت آئی روتے روتے سو گیا ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ کہتا ہے پر نالے کی راہ سے نکلنا ہے تو نکل میں مارے خوشی کے چونک پڑا اور جھو رو کو کہا کہ لوہی کی میکھیں اور سیخیں جو پرانے صندوقوں میں ہیں جمع کر کے لے آؤ تو اس کو کشادہ کریں غرص میں اس موری کی موپر میکھ رکھ کر پتھروں سے ایسا ٹھنٹا کہ تھک جاتا ایک پرس کی محنت میں وہ سراخ اتنا بڑا ہوا کہ آدمی نکل سکے بعد اس کے مردوں کی آسینوں میں اچھے اچھے جواہر چن کر بھرے اور ساتھ لے کر اس راہ سے امتینوں باہر نکلے خدا کو شکر کیا اور بیٹے کو کندے پر مٹھا لیا ایک مہینہ ہوا کہ سرے راہ چھوڑ کر مارے ڈر کے جنگل پہاڑوں کے راہ سے چلا آتا ہوں جب گھر سنگی ہوتی ہے گھاس پات کھاتا ہوں قوت بات کی بات کہنے کی مجھ میں نہیں یہ میری حقیقت ہے جو تم نے سنی باچھا سلامت میرے اس کی حالت پر ترس کھائے اور ہمام کروا کر اچھا لعباس پہنوایا اور اپنا نائب بنایا اور میرے گھر میں ملکہ سے کئی لڑکے پیدا ہوئے لیکن خرد سالی میں مر مر گئے ایک بیٹا پانچ مرسکہ ہو کر موا اس کے غم میں ملکہ نے بھی وفات پاہی مجھے کمال غم ہوا اور وہ ملک مغیر اس کے کٹنے لگا دل اداس ہو گیا ارادہ اجم کا کیا باچھا سے ارد کر کر خدمت شاہ بندری کی اس جوان کو دلوا دی اسی عرصے میں باچھا بھی مر گیا میں اس وفدار کتے کو اور سب مال خزانہ جوائر ساتھ لے کر نیشہ پور میں آ رہا اس واسطے کی میرے بھائیوں کے احوال سے کوئی واقف نہ ہوئے میں خواجہ سکت پرس مشہور ہوا اور اس پردامی میں دنگا محصول آج تک بادشاہ ارحان کی سرکار میں بھرتا ہوں اتفاق نہیں سوڈا گر بچہ وہاں گیا اس کے وسیلے سے میں جان پناہ کا قدم بوس کیا میں نے پوچھا کہ تمہارا فرزن نہیں خواجہ نے جواب دے کبلا آئیلم یہ میرا بیٹا نہیں آپ ہی قریت ہے لیکن آپ میرا مالک اور وارث جو کچھ کہیے سو یہی ہے یہ سن کر سوڈا کر بچے سے میں نے پوچھا کہ تو کس تاجر کا لڑکا ہے اور تیرے ماں باپ کہاں رہتے ہیں اس لڑکے نے زمین چمی اور جان کی امان مانگی اور بولا کہ یہ لونڈی سرکار کے وزیر کی بیٹی ہے میرا باپ حضور کے عطاب میں بسبب اسی خواجہ کے علالوں کے پڑا اور حکم یوں ہوا کہ اگر سال تک اس کی بات کرسی نشی نہ ہوگی تو جان سے مارا جا دے گا میں نے سن کر یہ بھیس منع اور اپنے تینیشہ پور پہنچایا خدا نے خواجہ کو بمہ کتے اور لالوں کی حضور میں حاضر کر دیا آپ نے تمام احوال سن لیا امیدواروں کہ میرے بڑے باپ یہ مکرسی ہو یہ بیان وزیرزادی سے سن کر خواجہ نے ایک آہا کی اور بے اختیار گر پڑا جب گلاب اس پر چھڑکا گیا تب پوش میں آئے اور بولا کہ ہائے کم بختی اتنی دور سے یہ رنج و محلت کھینچ کر میں اس توقع پر آیا تھا کہ اس وعدہ گر بچے کو مد بنا کر کر اپنا فرزند کروں گا اور اپنے مال مطاقہ اس کو حبہ نہ مالک دوں گا تو میرا نام رہے گا اور سارا عالم اسے خواجہ زیادہ کہے گا تو میرا خیال خام ہوا اور بلعکس کام ہوا ان نے عورت ہو کر مرد پیر کو خراب کیا میں رنڈی کے چرتر میں پڑا اب میری وہ کہاوت ہوئی گھر میں رہے ناتیرت گئے مون منڈا آپ زیہت بھائے القصہ مجھے اس کی بے قراری انالہ وزاری پر رحم آیا خواجہ پل ازدیک پلائے اور کان میں مجدہ اس کے وصل کا سنایا کہ غمگین مت ہو اس سے تیری شادی کر دیں گے خدا چاہے تو اولاد تیری ہوگی اور یہی تیری مالک ہوگی اس خوش خبری کے سننے سے فیل جمعہ اس کو دسلی ہوئی جب میں نے کہا کہ وزیرزادی کو محل میں لے جاؤ وزیر کو پنڈیت خانے سے لے آؤ رحمہ میں انہیلاو اور خلت سر پرازی پہناو اور جلدی میرے پاس لاؤ جس وقت وزیر آیا علم بے فرش تک اس کا استقبال فرمایا اور اپنا بزرگ جان کر گھرے لگایا اور نئے سر سے کل امدان وزارت کا عنایت فرمایا اور خواجہ کو بھی جاگیر و منصب دیا اور ساتھ سعید دیکھ کر وزیرزادی سے نکاح پڑھوا کر منصوب کیا کئی سال میں دو بیٹے اور ایک بیٹی اس کے گھر میں پیدا ہوئے چنانچہ بڑا بیٹا مالی کی التجار ہے اور چھوٹا ہماری سرکار کا مختار ہے اے دروشو میں نے اس لئے یہ نکل تمہارے سامنے کی کہ کل رات دو فقیروں کی سرگزشت میں نے سنی تھی اب تم دونوں بھی جو باقی رہے ہو یہ سمجھو کہ ہم اس مکان میں بیٹے ہیں اور مجھے اپنا خادم اور اس گھر کو اپنا تکیہ جانو بے وسواس اپنی اپنی سیر کا احوال کہو اور چندے میرے پاس رہو جب فقیروں نے بادشاہ کی طرف سے بہت خاتداری دیکھی کہنے لگے خیر جب تم نے گداؤں سے علفت کی تو ہم دونوں بھی اپنا ماجرہ بیان کرتے ہیں سنیے